اس میں آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے مجاہد پہ بولتے ہو پھونکتے ہو چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ اس کے پر نہیں بولتے ہو نہیں میں نے اس کو صحیح کب کہا ہے کون سی میری ویڈیو ہے کون سا میرا بیان ہے جس میں میں نے کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ یہ صحیح ہے مجھے بتاؤ اور میں نے عرصہ میرا آدھا خاندان بریلی آدھا خاندان دیوبندی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کسی سے بھی جوبندی سے پورے پاکستان میں جا کے پوچھ لیں کس اینڈیا میں تو وہ اشادلی رسول اللہ سے واقف ہو کوئی واقف نہیں ہوتے یا آپ جا کے پوچھ لیں تو یہ کس طرح کی باتیں منگڑک باتیں ہیں میرا جو چشت میں آج آپ کو بتاتا ہوں میرا چشت نجف ہے اور میرا چشت کربلا ہے مجھ سے ان چیزوں کے بارے پوچھیں احل بید علیہ السلام کے بارے پوچھیں یہ نہ پوچھیں جناب اس کے بارے میں کیا موقع ہے کبھی میں نے صحیح کہا ہے مجھے بتائیں میں نے کسی ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا ہوں کہ چشت رسول اللہ اس کے دفاع پیش کیوں یا تعویلات پیش کیوں جس میں بھی لکھا امام حلیبہ فرماتے ہیں کہ اگر میری رائے حدیث صحیح کے مخالف کو دیوار میں مار دوں تو میں دیوار میں مار دوں باتوں کو میرا کیا تعلق ہے ان فرقہ پرستوں کے ساتھ یا فرقہ پرستوں کے ساتھ کسی فرقے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق احلالبیت علیہ السلام کے ساتھ میرا چشت میرا مرکز میرا مرکز حقیبت جہاں میری حقیبت کی پہشانی وہ جھختی ہے وہ نجفِ اشرف ہے وہ کربلا المقدسہ وہ کازمین شریفین المقدسین ہے وہ سامر رہا ہے میرے لئے یہ ہے مدیرہ منورہ ہے اس کی کن مسئلے کی اوپر وہ کر رہا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں میری جانب منصوب کرتے ہیں گویا کہ میں گویا کہ اس کا دباع کرنے والوں میں نے کم دباع کیا ہے انجنئر صاحب عجیبہ باتیں آپ نے ہمارے اوپر منصوب کر دی